پہلا ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہے سپیڈ ہمیں معلوم کرنی ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ڈیٹا بنا لیتے ہیں ڈیٹا جو ہے دیسٹنس ہمیں ملا ہوا ہے آکار ٹریول سیون ہنڈری میٹر مطلب دیسٹنس ایکوال ہے سیون ہنڈری میٹر ان تھرٹی فائد سیکنڈ اور ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے تھرٹی فائد مطلب ٹائم ایکوالس تو تھرٹی فائد سیکنڈ وٹیسٹنس حرم what is the speed of car سپیڈ ہمیں معلوم کرنی ہے اب ہم آتے ہیں اس کے سولیشن کی طرف سولیشن اب ہمیں معلوم کیا کرنا ہے سپیڈ ہمیں معلوم کرنی ہے اور سپیڈ کا فارمولا ہے سپیڈ is equal to distance upon time فارمولے کو ہم تین ڈاٹس سے شو کرتے ہیں وی ہمیں unknown ہے اور یہ ہمیں ملے ہوئے ہیں سیون ہنڈریڈ میٹر اور time ہمیں ملا ہوا ہے 35 تو put کر دیتے ہیں فارمولے کے اندر values کو سپیڈ ہمیں معلوم کرنی ہے distance ہمیں ملا ہوا ہے سیون ہنڈریڈ میٹر اور time ہمیں ملا ہوا ہے 35 seconds سپیڈ ہمیں معلوم کرنی ہے اب یا تو تم اس کو calculator سے کر لو اگر calculator نہ ہو تو اس کو ہم ویسے بھی table لگا کر solve کر سکتے ہیں سب سے چھوٹا table لگا لیتے ہیں اس پر 5 کا table 7 دفعہ اور اس پر 5 کا table 140 دفعہ اب ہمارے پاس انسر آگے 140 divided by 7 اور یہ میٹر پر سیکنڈ سیم اب 140 divided by 7 7 کا table اس پر ایک دفعہ اور اس پر 20 دفعہ ویلاوس مطلب speed is equal to 20 میٹر پر 1 سیکنڈ اب اس کا مطلب ہے کہ جو کار تھی وہ ٹریول کر رہی ہے کسی سپیڈ کے ساتھ 20 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ تو وہ کار ٹریول کر رہی ہے اب تم وہ لکھیں یا نہ لکھیں ہم کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈسٹنس اپ آن سیکنڈ لکھ دیں یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اگر اس کو ہم ایسے لکھ دیں کہ سپیڈ is equal to 20 میٹر پر سیکنڈ کا انورس یا یہ لکھیں یا پھر یہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا موسیقی موسیقی موسیقی